اسلام علیکم ہلو ایبری ون ویلکم بیک ٹو مائی چینل نائشہ لائی ویڈ کرس میں جو ہے آپ کو اپنی تحجد روٹین بتاؤں گی میری مطلب تحجد جرنی میری کیسے سٹارٹ ہوئی میری تحجد سٹوری میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو میری تحجد کی جو نماز ہے وہ میں نے کالج ٹائم سے ہی سٹارٹ کر دی تھی مجھے تب سے ہی یہ ایک نشاہ سا ہو گیا تھا میں تب سے ہی پڑتی ہوں تو یہ جو ہے مجھے اس سے بہت سکون ملتا ہے اور جب میری شادی ہوئی تو میری جو ہے سسرال میں میرے ایسا روٹین تھا کہ میرے ہزبن جو ہے وہ لیٹ آفیس سے آتے تھے تو پھر لیٹ کھانا ہوتا تھا پھر میں جو ہے اپنے بیڈروب میں ایک دیڑ بجے آتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم لوگ اتنے سارے کام کر لیتے ہیں لیکن پانچ دس منٹ کیا ہم نہیں نکال سکتے کہ پانچ دس منٹ نکال کر ہم جو ہے نماز پڑھ لے بادت کر لے جس میں صرف ہمارا ہی فائدہ ہے تو میں نا جو ہے مجھے دیڑ دو بچ جاتے تھے تو میں سوچتی تھی کہ اب سونے جا رہی ہوں تو نماز پڑھ کر جو ہے تحجد کی فرس ہو جاتی ہو کیونکہ جب آپ لیٹ نائٹ سوتے ہو تو پھر وہ فرسٹ نید رہتی ہے تو پھر آپ کی آگ جو ہے وہ لیٹ کھلتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ تحجد کا جو ٹائم ہے وہ مسنگ ہو جاتا ہے اور تحجد کا جو ہے وہ لیمیٹیڈ ٹائم ہوتا ہے تو بہت سے لوگ بولتے تھے کہ ایسے نماز تحجد کی نہیں ایکسیپٹ ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتی ہے نماز تحجد کی وہ ہے جو آپ نید میں سے اٹھے اور پھر تحجد کے ٹائم جو ہے جو اس کا اگزیک ٹائم ہے آپ اس ٹائم پڑھے تو وہ ہو جائے گی تو میں نے بہت سے جیسے مولانا کی بیان دیکھیں تقریر دیکھیں انٹرینیٹ پہ میں نے سرچ کیا تو واقعی یہ صحیح ہے کہ جو ہم سو کر اٹھتے ہیں تحجد کی نماز کے لیے وہ ہی ہماری اگزیک تحجد کی نماز ہے وہ ہماری جو ہے مانی جائے گی ایکسپٹ کی جائے گی لیکن میں جو ہے لیٹ نائٹ تک میرے سارے کام ہوتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں میری آگ کھلے یا نہ کھلے تو میں جو اپنی روٹین بنا لیوں کہ میں جو ہے پڑھ کر ہی سوتی ہوں تو اس کے بعد پھر میں اپنے یہ کالیج ٹائم سے یہ میری روٹین تھی اور میں ایک بار ایسے ہی مجھے لگا کہ اگزیمز میں پڑھائی میں ہم اتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور ایک در سے اور ہم یہ نماز پانچ دس منٹ مشکل سے لگتا ہے اگر اچھی آپ پڑھئے تو آدھے گھنٹے لے لیجے تو آدھے گھنٹے میں کیا ہم اللہ تعالی کے ساتھ ٹائم سپین نہیں کر سکتے یا ہم عبادت نہیں کر سکتے تو ہم تھوڑا ٹائم دے جس میں صرف ہماری فائدہ ہے نقصان کہیں نہیں ہے تو میں پہلے جب میں فرز ڈے پڑھ لی تھی تو مجھے بہت ڈل لگی کیونکہ میری جب مائکے میں جلدی سب لوگ سو جاتے تھے ہم لوگ کا تو جب سارے لوگ سوتے رہتے ہیں تو رات میں اٹھ کر میں نماز پڑھتی تھی مجھے فرز ٹائم جو ہے بہت ڈر لگا ایک دو دن لیکن پھر جب میں نے پڑھنا سٹارٹ کر دیا تو یقین ماں نے اتنا سکون مجھے ملا کہ مجھے ایسا لگا کہ سٹرس فری اگدم یہ ماننگ ہوگی سٹرس فری لائف ہوگی جب آپ ایک دن پڑھیں گی نماز تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کتنے پاک صاف ہو گئے ہو مطلب آپ کتنے کتنی اچھی فیلنگ آنے لگتی ہے نا اندر سے اگدم سکون ایسا لگتا ہے کہ اب مطلب کوئی کوئی ٹینشن کوئی سٹرس نہیں ہے لائف میں سب کچھ نارمل ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس ٹائم جو ہے جب ساری دنیا سوتی ہے اور ہم رات میں اٹھ کے عبادت کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم اللہ تعالی سے کتنے قریب ہیں اور اللہ تعالی تو وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں ہر جگہ تو انہوں نے تو ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم مانگیں گے مطلب ہم مانگتے رہیں گے لیکن وہ دینے سے کبھی انکار نہیں کریں گے لیکن یہ ہماری گلتی ہے کہ ہم ذرا سا ٹائم نہیں دے پاتے ذرا سا وقت نہیں نکال پاتے اپنے پورے دن بھر کی لائف میں اتنا سٹرگل کرتے ہیں لیکن ہم اپنے سکون کے لئے اپنے فائدے کے لئے ہم ذرا سا بھی کچھ نہیں کرتے تو آپ ایک بھی دن اگر ایک دن آپ جو ہے اپنی لائف میں یہ تحجد کی نماز کو ایڈ کریے تحجد کی روٹین بنائیے آپ اگر ایک دو دن آپ نماز پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے ذہنی سکون ملے گا تو میں جو ہے اپنی شیئر کر رہی ہوں اپنی جو ہے ساری فیلنگ تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ساری مشکل جو ہے آسان ہو جائے گی اور آپ کو لگے گا کہ میریکل پریئر ہے کہ آپ جو مانگنا چاہو جو بھی باتیں آپ کرنا چاہو آپ سب کچھ آپ سب کچھ کہہ ڈالو گے آپ کو ایسا لگے گا کہ مطلب رات سب لوگ سو رہے ہیں جب ساری دنیا سو رہی ہے تو اللہ تعالی بھی دیکھیں گے کہ ساری دنیا سو رہی ہے اور سونے کا یہ ٹائم ہے لیکن میرا یہ ایک بندہ یہ ایک بندی جو ہے میرے پاس آئی ہے تو میں جو ہے اس کو کھالی ہاتھ نہیں لوٹنے دوں گا انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے لیکن وہ دیتے ہوئے کبھی نہیں تھکیں گے لیکن ہماری گلتی ہے کہ ہم جو ہے ٹائم نہیں دے پاتے ہم نماز وقت پہ نہیں ادا کر پاتے سوچتے یہ کام کر لے وہ کام کر لے لیکن جو ہمارا ٹائم ہے نماز کا وہ ہم نہیں کر پاتے تو یہاں پہ جو ہے میں آج پڑھ لیتی پھر میں نے ٹائم دیکھا ٹائم دیکھی میں جو ہے یہ اٹھ کر مطلب ایک نید میں سو کر اٹھی تو کیونکہ یہی بیسٹ ہے وے ہے یہی ہے کہ ہم جو ہے سو کر اٹھیں اس کے بعد جو ہے ہم نماز ادا کرے تو وہ ہماری تحجد کی نماز ہوگی تو یہاں پہ میں تھوڑا نماز پڑھ لیتی ہوں کیونکہ نماز پڑھنے میں بہت کم وقت لگتا ہے اور میں نماز پڑھنے کے بعد کچھ تجبیہ پڑھتی ہوں اس کے بعد پھر تھوڑا سورے بھی پڑھ لیتی ہوں میں تو سب سوتے رہتے ہیں لے کر جو ہے وہ نہیں کر سکتی تو فون رہتا ہے پاس میں تو اگر بچے جاؤں گی میں کچھ لینے تو بچے جو ہے وہ اٹھ سکتے ہیں تو اس لئے میں فون میں ہی اپنی ساری سورے جو ہے وہ پڑھ لیتی ہوں جو بھی مجھے سکون ملتا ہے جس سے جیسے میں نے یاسین سورے رحمان سورے منزل اور سورے مزمل یہ سب جو ہے میں ڈیلی پڑھتی ہوں اپنے اور اپنے بچوں کو جو ہے یہ ڈیلی پڑھ کر ان پہ دم بھی کرتی ہوں کیونکہ مجھے ایسا یقین ہے مجھے کی اس ٹائم میں جو بھی کروں تو مجھے بہت سکون دیتا ہے تو آپ بھی اپنے لائف میں ایک دن ایک بار ضرور پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو لگے گا کی یہ کتنی خوبصورت رات ہو گئی اور ارلی مارننگ جب آپ اٹھیں گے تو آپ اگر دم اسٹرس فری فیل کریں گے تو میری جو ہے میں اپنی مائکی میں تو میں جو ہے رات میں پڑھتی تھی تو مجھے بہت ڈل لگتا تھا لیکن پھر میری یہ میں اتنی ہپچول ہو گئی تھی کہ پھر مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا لیکن میری سسرال میں جو ہے میں لیٹ نائٹ تک میرے سارے کام ہوتی ہیں اور میں جو ہے اکیلی ہوں تو میں جو ہے اپنے بیڈروم میں لیٹ نائٹ آتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اب جب مجھے دو بچ جاتے ہیں سونے میں دھائی بچ جاتے ہیں کبھی کبھی اگر بچوں کی جو ہے چھٹی ہوتی ہے تو دھائی بھی بچ جاتے ہیں اور اگر مارننگ میں جو ہے سکول ہوتا ہے تو بہت جل سے جل جو ہے دیر دو بیر میں سوتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ سارے کام کر لیے تو پھر یہ کام کیوں نہیں تو میں جو ہے وہ نماز جو ہے ادا کر کر سوتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ مطلب نہیں یہ ٹائم ہے یہ نہیں ہے تحجد کا جو مین وے لیکن پھر بھی میں سوچتی ہوں کہ ابھی تو میں سو جاؤں گی پھر میں اٹھوں گی تو فجر کا ٹائم ہو جائے گا یا فجر کا ٹائم بھی نکل سکتا ہے کیونکہ نیت کا کوئی بھروسہ نہیں تو اس لئے میں جو ہے تحجد کی نماز پڑھ کر ہی سوتی ہوں تو یہ تھی میری جرنی تو آئی ہوپ آپ کو جو ہے میری روٹین اچھی لگی ہو یا آپ تھوڑے سے بھی انسپائر ہوئے ہیں مجھ سے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریے اور میرے چینل پہ نہیں ہوئے تو سبسکرائب کریے بیل آئیکن پریس کریے تاکہ میری ویڈیو آپ جلدی دیکھ سکے اللہ حافظ